گئے ہیں تو وہ جو پاکستان 75 سال کشمیر کشمیر کی کہانی بتاتا رہا تو اب at the end of the day the world has realized کہ نہیں بھائی انڈیا is a reality آپ انڈیا کو religious framework سے نہیں دیکھ سکتے ہم کیوں پھر انڈیا کو religious framework سے دیکھ رہے ہیں جبکہ مسلم ورڈ نے انڈیا کو جو ہے وہ ان کی جو rising political cloud ان کی جو ان کی market ہے اس کو دیکھنا شروع کر دی ہے do you think کہ یہ this is a right moment to change the lens for india as the muslim world is changing a lens for india دیکھیں ایک جو trend muslim world میں اندر جو دیکھا جا رہا تھا چیما صاحب کہ اپنے ہر country اپنے interest based decision لے رہا تھا بسلے دور آپ نے دیکھا ہوگا UAE کے اندر اندر انہوں نے highest award موڈی صاحب کو دیئے ایک تو وہ دیکھا ہوگا پھر سعودی ریبیہ کا trend change ہوتا دیکھا ہے آپ نے کس طریقے سے وہ بالی وڈ کو اور سارا کچھ انہوں نے وہاں پہ کیا ہے سارا پچھے آئی پی ایل کے اندر انہوں نے لیڈرشپ ہی ختم ہوتا نظر آ رہی ہے اور جو ان کے اندر اپنی ڈیوائیڈ ہے وہ دیکھیں سعودی ریبیہ الگ رول پلے کر رہا ہے ترکی تیہ بردگان اپنا ایک رول ادا کرنا چاہتے ہیں ان کے اندر گروپنگ ہو چکی ہے اور پھر اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں تو کشمیر کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اس وقت کشمیر میں سب سے بڑے پراجیٹ جو ہیں وہ UAE کے چل رہے ہیں جمناتی ڈارب امراض کے تو سارے انٹرس بیس ڈیسیجن ہیں تیسرا میں ایلیمنٹ یہ ہے آپ کی پور لاتی آپ کی کرپشن کی سٹوریاں ہیں آپ ریلائیبل نہیں ہیں پہلے میں جو بات کر رہا تھا اس وقت جو آرمی چیف کے حوالے سے جو باتیں ہو رہی ہیں یا آپ کے UAE کی جتنی سٹیٹس اور ممالک ہیں وہ آپ کی سویلی گر گورنٹس پر وہ اتواری نہیں کرتے وہ بات کرتے ہیں صرف آرمی چیف سے بات کرتے ہیں آپ مجھے اس بات کا جواب دیں کہ جب بھی ہمارا آرمی چیف چینج ہوتا ہے اس کا پہلا دورہ سعودی ریبی اگا ہوتا ہے ہمارا یہاں سے آرمی چیف ریٹائر ہوتا ہے وہ جا کے جاب کر لیتا ہے وہاں جا کے آپ یہ قطر کے اندر دیکھیں قطر کے فیفا کی جو سیکیورٹی تھی ساری وہ آپ کی آرمی تھی نیوی کی جا آپ کی نیوی کی بھی بات ڈیوٹی لگی تھی وہاں نیوی میں اس وقت شور وہ سارے ان جو قطر کے مو بات کر رہے تھے تو اس میں دیکھا جائے تو آپ کی سبیلی گرم جو ہے اس طرح آپ کئی ممالک کیا چکے ہمیں پتہ ہی نہیں کہ پاکستان سے بات کریں تو کس سے کریں لیکن میرا خیال جو آپ کے مسلمان ممالک ہیں کہ ان کا کلچر ان کا بھی ملتا جلتا ہے وہاں پہ جمہوریت نہیں ہے وہاں پہ بھی مانارکیز ہیں تو انہیں پتہ کس سے بات کر رہی ہے تو وہ صرف آرمی کے ساتھ ہی بات کرتے ہیں انٹلائٹ کرتے ہیں لیکن اب میں اور دوسر جو فائنل اس میں میں یہ کہوں گا میری آرگومنٹ ہے کہ انڈیا is a rising power اور جس کیسے انہوں نے آپ نے آپ کو آگے کچھ چیزوں کے اندر منپلیٹ کر رہے ہیں بلکل دو ایک تو فارماسوٹیکل ہے بھارت is منپلیٹنگ the entire world matter of fact پوری دنیا کی فارمیسی بن چکا ہے بھارت اس وقت اور دوسری بات ہے کوئی ڈھکی چپی بات نہیں ہے جس طرح وہ information technology پہ ان کی گریپ ہے تو جب یہ دونوں چیزوں پہ اس وقت دنیا میں دیکھیں یہ بہت بڑی commodities ہیں یہ pharmaceutical اور information technology اور جب ultimately انہوں نے پھر آپ کا وہ کتنا ساتھ دیکھیں وہ کس طرح دیکھیں گے آپ کی اور اس وقت جو ان کی مسل فلیکسنگ ہے ان کی کہ امریکہ ان کے قدموں میں ہے European Union ان کے پیچھے پھیر رہی ہے میرا مقصد ہے جب امریکہ کی ضرورت بن چکا ہے بھارت جو ہے تو آپ middle east اور دوسرے اسلامی states کی تو آپ position دیکھ لیں کیا اور دوسرا جو ان کے labor force ہے population کے لحاظ سے اور دوسرا ان کے جو education کے لحاظ سے ان کی جو supremacy بنتی جا رہی ہے وہ تو اور تیسرا جو میں ایک point یہ دوں گا بھارتی diaspora کا pressure دیکھیں آپ ہر country کے اندر اس وقت بھارتی diaspora ہے اور they are supporting they are supporting their mother land جو سب سے زیادہ میں میری کئی دفعہ میں پچھری دفعہ بھی بات کی تو کئی لوگوں نے اس کو criticize کیا ہے آپ اس angle سے دیکھیں بار بار اس چیز کا کہا جاتا ہے جی کہ وہ موڈیز ریسز رسز ہندیتو آکھ آئیڈی یار ہندوستان is for ہندوز it is their country اور انہوں نے اگر ان کو patriotism انہوں nationalism دیا ہے you have to give them credit for that آپ کو copy کرنا چاہیے میں نے اگلے دن میں نے پچھلے segment میں کہا تھا کہ ہمیں موڈی جی صاحب جیسا پاکستان کے اندر کہیں لوگوں نے کہا جی تم اڈیا شیفٹ ہو جو تم یار اتنا بھی سبر تم میں نہیں ہے میں نے اس کانٹیس میں کہا تھا کہ بھئی بھارت کے لیے somebody is very nationalist for his country اس میں کیا غلطی ہے بھئی ہمیں موڈی صاحب جیسا leader چاہیے جو پاکستان کے لیے مخلص ہو جس کے اندر پاکستان کے لیے nationalism ہو میرا یہ مقصد تابات کرنے کے لیے لیکن چور نہ ہو وہ اپنے توشہ خانہ کا پیسہ بچوں کے education پر لگاتا ہو تکلیم کا بڑی ہوتی ہے ہمارے اس نے موڈی نے اپنے پیسے جو ہیں وہ بچوں کے girls education پر سب لگایا تھے یہ انہیں دا پتہ لگتا ہے کڑیاں وہ اچھاڑ دینے جادو ٹونے کر دیں بھارتی ڈیسپورا کی بھارت کے ساتھ loyalty کی سب سے بڑی reason یہ ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ بھارت is on the right track سب سے بڑی سب سے بڑی سب سے بڑا نعرہ کیا لگاتے ہیں کہ موڈی ہے تو possible ہے موڈی ہے موڈی ہے تو possible ہے تو ممکن ہے ممکن ہے ممکن ہے یہ سارا نارل ہے ہر ڈیسپورا کے موڈ پہ چڑھتا ہے اب ڈیسپورا تو ڈیسپورا اپنی جیب سے پیسے لگا کر رہتا ہے موڈی صاحب کے جلسوں میں کر کے دکھا لیں یہ میں بتا رہا ہوں کہ دنیا کے اندر جو nationalist movementیں چلی ہیں ساری سب سے زیادہ successful موڈی صاحب کی چل رہی ہے کئی دفعہ نفرت میں غصے میں اور اپنے دپریشن میں آپ اتنا آگے چلے جاتے ہیں کو آپ کو ہرٹ کرنا ہوتے ہیں this is what is hurting now in پاکستان آپ must be extremism میں اور نفرتوں میں اتنے آگے جا چکے ہیں اگر ہمارے جیسے بندہ یہ بات کرے کہ بھارت سے ٹریڈ کرو آپ کس روائیبل کا یہ ایشو ہے غلط مطلب میں لے جائیں گے مجھے یہ بتائیں سبزین دالے ہی لے آئے وہاں سے اپنا انفلیشن کنٹرول کرنے کے لیے چین ہی لے 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 چار ملکوں کے ساتھ آپ کا سروائیبل کے لیے آپ کی ترقی کے لیے منڈیٹوری ہے بھارت سے ٹریڈ ایران کے ساتھ ٹریڈ افغانستان اور چینہ کے ساتھ یہ ٹریڈ آپ کی ترقی کے لیے کہتے ہیں کہ لازم و ملزوم اگر آپ نیشنل انٹرنس نہ سوچیں تو پھر آپ کی مرضی ہے آپ کو کہتے ہیں چھہتر سال سے آپ لندن میں ہی پرافٹیاں کر رہے ہیں دبائی میں ہی کرنا ہے تو کرو پھر میں کون سا غلط کہہ رہا ہوں ہم تو ہمارے جیسے لوگ دیکھے رہا میں یہاں امریکہ میں کیوں ہوں سب سے بڑی وجہ یہ ہے مجھے ریجیکٹ کیا گیا دو پوسٹ گردویٹ ڈگریز کے ساتھ میں آج بھی چپڑاسی کوئی نہ رکھے مان لیکن یہ کہ ٹھیک ہے اگر آپ جیسے اس طرح چیختے ہم لوگ آپ ہر چیز سے بچ جائیں گے کووڑ بھی آپ کا کچھ نہیں کر سکے گا یا کر سکا ہے لیکن جو کرپشن ہے آپ مار رہی یا آپ دین میں جا چکی اس کا جب تک حل نہیں نکال گے کوئی بھی نہیں نکال گا تو نہیں آسکے جب تک کمپیرزن بھارت کے ساتھ کرنا تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں اپنے اسٹیبلشمنٹ دیکھو جو ریٹائر ہوتی کہاں بیٹھتی کہاں جاتی اور تار صاحب اگلے دن جب ہم نے اس پر دسکشن کی تو مارے بڑے اچھے دوست ہیں کئی لوگوں کے کمنٹ سا یار آپ لوگ بڑی تاریف کر رہے ہیں مہدی صاحب کی میرا جو اس میں باتیں ہوتی ہیں اور آپ بھی اسی طرح کر رہے ہیں کہ اگر آپ چیزوں کو کٹیگرائز کر لیں جب مسئلہ کشمیر پہ آتا ہے تو جو پاکستان کا ایک فنڈامنٹل پوزیشن ہے یا دنیا کی تو ہم اس پہ کھڑے ہوئے ہیں لیکن یہ ہے کہ کیا اس سے آگے بھی جانا ہے ہم اس کی وجہ سے سیکیورٹی سٹیٹ بنے کیا ہمیں یہ سلوشن نکال 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 دوسرا بات یہ ہے کہ اگر دیموکریسی بینچ مارک یہ دیٹرمن کرنے کے لیے لوگوں نے کس طرح رہنا ہے اور پاکستان میں آپ نے فیصلہ کیا کہ یہ اسلام سٹیٹ ہے تو انڈیا اگر لوگ یہ فیصلہ کرتے ہیں تو اگر ان کو نہیں کہ سکتے اگر وہ ہندو سٹیٹ بننا چاہتے انڈیا اسلام سٹیٹ بننا چاہتا ہے وہ کرسچن سٹیٹ بننا چاہتا ہے تو اگر موڈی کو لوگ پسند کر رہے دا سال اور پانچ سال پھر ان کو ووٹ ڈالنا چاہتے تو ان کو ڈال لے دیں اس میں ہمارے سوچ نا سوچ نا چاہتے چیز سکھیں اگر میں مثال اس کی دینا چاہوں گا خاص دوستوں کو میں ایڈریس کرنا چاہوں گا خاص کر وہ جو ہمارے پڑے لکھے لوگ ہیں جن کے دماغ بند ہے میں ان کو ڈریس یہ کرنا چاہوں گا میں سب سے بڑی امریکہ سے ایک چیز سیکھیں امریکہ جنگ کر رہ ہوتا ہے ساتھ اسی ملک کے ساتھ ڈائیلاغ کر رہ ہوتا ہے اب اس کی وجہ کیا ہے جب وہ ڈائیلاغ کے لیے بیٹھتے ہیں تو ترائی تو بلونز کی وائے سے وہ کینسل کیا گیا لیکن اس کے بعد گئیں اب تونی بلکن وہ ساتھ ہی گیا ساتھ ہی ہماری جو ساتھ ہی جو ہمارے بائیڈن صاحب نے کہہ دیا ہے کہ she is dictator اب میں جب ساری چیزوں کو انیلائز کیا ہے تو this is the history of america even then when they are in a state of war with other country ان کے ساتھ ڈائیلاگ جاری رکھتے ہیں to read their mindset to have a better understanding of what they will be doing in their future لیکن ہم ہم اس طرح کی policies نہیں رکھتے ہماری کی پالیسی ہے کوئی نہیں پالیسی کیا رکھتے ہماری تو ہم نفرتوں میں دروازے ہی بند کر دیتے حالانکہ یہ دیکھیں کہ چینہ جنگ کر چکا ہے سخت نفرت بھی ہے بلکہ ریفل تیارے انہوں نے خریدے ہیں صرف چینہ کے لیے خریدے پاکستان کے لیے نہیں خریدے چینہ کے لیے خریدے لیکن ٹلیڈ ان کے ساتھ جاری آپ کا ٹلیڈ بند ہے آپ کی سوچیں بند ہیں آپ کے دماغ بند ہیں اس پہلے ارز کی اس ریل کے ساتھ فلسطین کا ٹریٹوریل پرولم ہے آپ نے اس کو ریلیجیس پرولم بنا دیا ہے قرآن کے اندر دیکھا جائے اسلام پوائنٹ او پوائنٹ سے دیکھا جائے تو شروعی وہاں سے ہوتا ہے جودائیزم سے کرسچینٹی سے پھر اسلام پہ آتا ہے جب ابراہیم پڑھتے ہیں اس میں لڑی ساری اس طرح چلتی قرآن کا اس سار آئی لیکن آپ دماغ بند کر دی جاتے کیونکہ کاروبار ہے یہی تریجیڈی ایک تو آپ کی سعودی ریبیہ سے فاصلہ بہت زیادہ ہے آپ دوسرا آپ اربیک بھی نہیں جانتے زبان بھی ثرڈ ورڈ ہے آپ کی زبان ہی نہیں اربیک نا اس مزاج کو سمجھ پاتے اور بائی دو بائی جو مسلم ورڈ جہاں سے بات شکی تھی آپ کے لیے سپیشل القابات انہوں نے جکے ہیں آپ کو رفیق سعودی ریبیا اتنا اتنا مذہبی نہیں ہے جتنا آپ بننے کی کوشش کر رہے ہیں ساری دنیا نے جہاد ختم کر دیا ہے غربت کے خلاف جہاد نہیں کر اپنی مرضی کی چیز پہ جہاد پھٹ کر لی بلکل صحیح کہہ رہے ہیں تار صاحب اور یہ جو ٹراج ہے کہ ہم جس دیکھیں وہاں پہ انڈیا میں یہ ہو رہا ہے جب ان ٹاپکس کی بات آئے گی اس کو بہت کمپارٹ منٹلائزیشن آپ تار صاحب آپ نے امریکہ کی بات کی اب ایران سے بھی چیز سیکھنے والی ہے ایران بے شکر امریکہ کے ساتھ کر رہے ہیں لیکن اندر کھاتے وہ ڈیالوگ بھی کر رہے ہیں ڈسکیشن بھی کر رہے ہیں پاکستان واحد ملک جس نے ہر چیز بند کر دیا مران خان کہتا میں الیکشن آر جانگا میں انڈیا سے کورٹن اور شگر امپورٹ نہیں کروں گا جس سے پاکستان عوام کو فائدہ ہوگا نقصان ہوگا نقصان 40-30 کلومیٹر میں لاہور ہے ہم آپ کو ہر چیز یہاں پہ بزنس کرتے ہیں تو یہ ہمیں بس اس چیز سے لاتا ہے جی مسلمان ہوتے ہیں جی اور جو ہے بس اسی چیزوں میں رکھیں گے وہ ادھر ویسے ہو رہا بھائی ہمیں ان چیزوں سے ہمیں دیکھنا کہ ہم گیس آئے گی انڈیا جائے گی ان کے چھولے جلیں گی ہم کیوں ان کے چھولے جلنے رہیں آج جو ناد چھولے